کیرانہ میں ایک طرف سرکاری ٹیم پلائن کی خبر کو ہی سرے سے خارج کرنے میں لگی تھی تو دوسری طرف کچھ پترکاروں نے ماملے کو بلکل نیا مور دے دیا ہندو پریواروں نے پلائن کیا اس شبت کو سنتے ہی کچھ پترکاروں اور نیتاؤں نے اس خبر کو سامپردائک رنگ دے دیا کیا آپ دھرم اور جاتی کو دیکھ کر خبر کی دشا کو تیہ کیا جائے گا یہ کیسی پترکارتہ ہے کہ بینا کہرانہ گئے ائر کنڈیشنڈ سٹوڈیو میں آڑے ترچھے بیٹھ کر کچھ پترکاروں نے کہرانہ میں گنڈوں کی بھائیچارے کی مثال پیش کرنی شروع کر دی یہ بتایا کہ کیسے کہرانہ کے گنڈوں کا بوس مسلم اور اس کا گرگا ہندو ہے اب آپ تیہ کیجئے پترکارتہ کیا ہے کہرانہ سے پلائن کرنے والوں کا در دکھانا یا پھر گنڈوں کے بھائیچارے کا بخان کرنا یہ بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے مگر جو لوگ اس بات کو کہہ رہے گی تو اندو مسلم کی بات کریں یہاں دنگا ہو جائے گا وہ لوگ کہہ رہے گی جو خود اپرادی ہیں چانچ کر لو اس کی چانچ کیوں نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے کہیں کہ اندو مسلم جگڑا کیسا ہو جائے گا ہمیں بتاؤ ایک طرف بانم آدمی کھڑے اور ایک طرف آٹھ آدمی کھڑے ہو کبھی بھی نہیں کر سکتے مجھے ہی بتائیے کہ اس پندرہ دن میں میڈیا کا رول آپ کو کیا نظر آیا میڈیا کا رول اتنا بڑیا رول رہا کہ سب کو دنیا باد کہنا چاہیے کچھ میڈیا والے تیسے تھے پنا کھوٹ والی میں چلے جاہتے ہیں وہیں تو کھوٹ والا صاحب کچھ بھیج دیا کر رہے تھے دو سپانچ مولے کے جہاں پناہ اندو کم جو اورتے ہیں وہاں میں پاہ پیچھے تھے سب ٹھیک چل رہا جی سب ٹھیک چل رہا میں ٹھیک چلے جاہتے ہیں بات کھتے ہیں مجھے تھی بتاؤ کہاں کہاں گے جتنی بھی ششنگ ہیں جہاں جہاں سے میں گھوم میں جا کے دیکھ لو ایک دو جنگہ تو میں بتا دوں گا جیسا ای بی این والے آئے تھے یہ وہ ای بی پی والے تھے اور یہ کہ وہ سیونک کیا تھا وہ وہ آئے تھے ادھر آئے تھے کہہ رہا ہے کہ بلکل بار کھتوں میں آئے تھے وہاں ایک مکانے بتاؤ وہاں کہاں کیا کر رہا تھے ایک بھی بتاؤ ہمیں کس طرح کا اکران ایسا کیوں ہوا یہ دیش کی میڈیا تو بڑی جاگرک میڈیا ہے اگر کہیں چھوٹی سی گھٹنا ہوتی ہے تب ایک دن سے ترند کہا جاتا ہے کہ اتیا چار ہو رہے ہیں یہاں پر تو شوشن ہو رہا ہے اسہین شیلتا کی بات ہوتی ہے اسی دیش میں لوگ ایوارڈ واپس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب گرپریز جی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بیس دن بعد آپ کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کا مطلب گلتی آپ کی ہے اس وجہ سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا کوئی بھی آپ کے لئے ایوارڈ واپس نہیں کر رہا سرکار کہہ رہی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا کے کچھ چینل کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم مان لے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں باقی سب لوگ ٹھیک ہیں نہیں دیکھو میری بات سنو سرکار کیا کہہ رہی سرکار کا تو کام ہے پنی جان بچانا اب ان سے ملئے یہ ہیں پریمو دیوی جن کا نام نہ تو بی جے پی سانسد کی لسٹ میں تھا اور نہ ہی سرکاری افسروں کی سوچی میں لیکن یہ کہرانہ لوٹ کر نہیں جانا چاہتی پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ جو ٹیم سرکار نے بنائی تھی کہرانہ کے پلائن کرنے والے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ان کا درد جاننے کے لیے وہ اصل لوگوں تک پہنچی نہیں پائی وہ نیتا جو کی ٹورس ڈیسٹینیشن سمجھ کر کہرانہ پہنچ رہے تھے وہ ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پائے جو واقعی مشکل حالات میں کہرانہ چھوڑ کر گئے تھے اور آخر کیسے ہم پہنچ جا رہے ہیں لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہرانہ کے درد کو جھوٹ بول رہے ہیں آج یہ آواز یہ چہرے بتائیں گے آپ کو کہ سچ کیا ہے محمد جی پہلے تو یہ بتائیے مجھ کو کہ آپ نے کہرانہ چھوڑا اب لوگ بول رہے ہیں وہاں پہ سرکار نے ایک ریپورٹ بنوایا ہے اپنے ادھیکاریوں سے اور اس میں کہا کہ نبھے پچانوے فیسدی لوگوں نے اس فدے سے چھوڑا کیونکہ انہیں پیسہ کمانا تھا ان کو روزگار کے لیے جانا تھا کوئی روزگار نہیں ہے کوئی روزگار نہیں مل رہا وہ پریشان نہیں ہے پریشان نہیں میں گھر چھوڑ سکا ہے اسے نہیں کوئی چھوڑ سکتا اب وہی خوشلبتی میں کون چھوڑ دے گا گھر کو جب ہم بچے کھیت میں رہے تھے ہم پریشان بہت زیادے تھے پریشان نہیں کا تو ہم ہی پتا تھا اب تو کھے دنگے لوگ بھاگ کمائی کیا کر رہی بچے کو کوئی کر لو جو مرے بچے کی کوئی نوکری مل رہی ہو یہاں سے کوئی نوکری نہیں مل رہی تو رشتے داروں کے سارا ہے بھائی پڑے ہیں ہم یہاں سے تو یہ کون سے کہتے ہیں کہ بھائی نوکری مل رہی ہے اور وہ مل رہا ہے ہم تو بہت پریشان نہیں ہے دربی آ کر ادھر تو زیادہ تھے ہی بلکلی نو دیکھو لائٹرین بہر آگیا ہو رہی تو کون کھانے کھائے لگا کون رشتے دار آ جگر رشتے داروں کو بھی لڑائی جگڑے کریں تھے آپ ایسی تھوڑے پھول رہے ہیں پریشان نہیں تھا آدمی لکھڑا گا نو نہیں لکھڑتا آدمی گھر سے بچے میرے پڑھن گئے ان کی حتہ پائی کری لڑکی پڑھنے کو گئی تو کہا لو آدمی کو چھوڑ دیا من کی ساتھ کہا لو آدمی آنا کہا لو عورت جہاں بچوں کی ساتھ اور آپ کی حالت ہے آپ کے محلے کے آج آلت اس سے بھی خراب ہو گئی آج اس سے بھی خراب آلت ہے پر یہ بتائیے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ ٹی وی چینل کے پترکار یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر جا کر دکھاتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو غلط بات ہے کہرانا میں ایسا کچھ نہیں ہے غلط بات نہیں ہے صحیح ہے بات یہ ہم پریسان ہو گئے اپنی جمین گھر بھومی چھوڑ دی کون اپنی بھومی چھوڑ سکے مہتر بھومی ابھی کچھ آپ نے دیکھ ٹی وی تو دیکھ رہے ہیں اچھ کل آپ کہرانا کو دیکھ رہوں گا خبروں میں کئی پارٹیوں کے نیتا جانچ ٹیم بنا کر پہنچے تھے خفیہ ایجنسی کی طرح جانچ لینے کے لیے کرنے کے لیے ہمارا تو لسٹ میں نام بھی نہیں ہے آپ کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کسی نے آخر کے پوچھنے ایک سنتوں کی ٹیم بھی آئی تھی یا تو آپ آئی یا آپ آئی ہمارے پاس یا ہمارے نونتیس ہیں پترکار دنیس جی میں آئی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوکری کے لیے آپ نے روزگار کے لیے چھوڑا ہمارا پہ پتہ کر لو یا ہم نوکری کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نوکری نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ مچھے تھے اپنا کھٹی بڑھے اچھی کر رہے تھے مکان تھا تیس لاکھا چھے لاکھ دس ہزار میں لیا مکانو ماتا جی ابھی کچھ سنتوں کی سادو سنتوں کی ٹیم گئی تھی وہاں پہ سرکار نے بھیجی تھی اور وہ تو کہہ رہے تھے یہاں کسی کوئی دکت نہیں ہے بس تھوڑی لائن آرڈر کی پرابلم ہے لائن آرڈر کی دکت ہے باقی سب تھی ماتا جی کبھی واپس جا پائیں گے لگ رہا امید آپ کو کہاں پہنچنا ہوگا کبھی نہیں کرانا نہیں ہم جانے کے اب نہیں جانے وہاں سے درکھ میں تلکھنے کے ہمارا دل در رہے ہیں ہم نہیں جانے وہاں کے ان سبھی پیڑتوں کی باتوں سے ایک بات تو صاف ہے جو نیتا اور میڈیا ہاؤسز کہرانا کے سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے جی جان سے محنت کر رہے تھے کیا اب ان کے پاس ان سچی گواہیوں کا کوئی جواب ہے یا نہیں بڑے تاجب کی بات ہے کہ سرکاری افسر ہوں نیتا یا پھر کچھ پترکار سب کی سوئی بی جے پی سانسد حکم سنگھ کی لسٹ پر جا کر اٹک گئی یہ سچ ہے کہ حکم سنگھ کی لسٹ میں کئی گربڑیاں تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو کسی عدیکاری نہ کسی نیتا اور نہ ہی ان کچھ چنندہ پترکاروں نے ان لوگوں کے دروازوں پر جا کر دستک دی جو چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ انہیں کہرانہ سے خوف اور دہشت کی وجہ سے پلائن کرنا پڑا